بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے تو فرنز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت دفرنسی ویڈیو جو کہ بیس کرتی ہے دی آئی وائی ہیر پیکس پہ جس سے آپ کے ہیر ہو جائیں گے بہت زیادہ ہیلڈی شائنی موسٹرائزڈ اور ڈینڈرف سے پاک اور تو اور آپ کی ہیر گروت بھی ہوگی اور ہیر سٹرونگ گیسٹ بھی ہوں گے اور لمبے بھی اور فرنز ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ آج میں دینے جاری ہوں کسی کو شاؤٹ آؤٹ اور میں نے سوچا کہ شاؤٹ آؤٹ میں ان لوگوں کو دوں جو کہ میری ویڈیو کو فلی دیکھتے ہیں اور مجھے ایک اچھا آئیڈیا بھی دیتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کو بنانے کے لئے تو آج کسی نے مجھے کہا کہ آپ ایک ہیر پیکس پہ ویڈیو بنائیے کیونکہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں ضرورت بھی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ کچھ ہیر پیکس ایک ہی ویڈیو میں شیئر کی جائیں اور دیا جائے ایک شاؤٹ آؤٹ تو ویڈیو کو فلی دیکھے گا اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ہیر پیکس کی جانب شاؤٹ آؤٹ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن تھوڑی سی دیر بعد تو فرینڈز میرے فرس ڈی آئی وائی ہیر پیکس میں شامل ہے یوگرٹ ہم لوگ 2 ٹیبل سپون یوگرٹ لے لیں گے اور اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کوکنٹ آئل ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون ہم لوگ اس کے اندر ایلو ویرا جل ڈالیں گے اگر تو آپ کے پاس فریش ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر فریش نہیں ہے تو آپ کوئی سے بھی کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے 99% والا لیا ہے سودھنگ جل ایلو ویرا تو میں اس کے اندر یہ ڈالوں گی یہ دیکھئے میں سٹارٹ کرتی ہوں اس کو آپ اپنے ہیر پہ لگائیں گے سکالپ پہ لگائیں گے تو یہ آپ کے ہیر کو بہت زیادہ شائنی بھی کرے گا ہیلڈی بھی کرے گا سٹرونگ بھی بہت کرے گا اور سیکنڈلی آپ کے سکالپ کو مویسٹری رائز کرے گا جس کی وجہ سے آپ کو ڈینڈریف کا ایشو کبھی نہیں آئے گا اور جن کے ہیر لوس بہت ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ریمیڈی ہے یہ دیکھئے میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس کے اندر جاتی ہوں ایلو ویرا جل دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اس کے اندرے ڈال دیا ہے جی ایلو ویرا جل اور اب میں کروں گی اس کو اچھے سے مکس اور یہ ہو گیا آپ کا زوردست سا ہیئر بیک تیار تو اس کو آپ نے لگانا ہے اپنے سکالپ پہ اور کوشش کریں اپنی ہیئر ٹپس پہ بھی اس کو ضرور لگائیں اور وان آور کے لیے آپ نے اس کو اپنے ہیئر پہ لگے رہنے دینا ہے چھوڑ دینا ہے اور وان آور بعد اپنے کسی اچھے سے شیمپو سے اس کو وہ اپنے سر کو واش کر لینا ہے تو چلتے ہیں ایک اور ڈی آئی وائی کی طرف اور یہ ڈی آئی وائی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال بہت گرتے ہیں میرے بال پہلے بہت گرا کرتے تھے روٹ سے لمبے لمبے بال گرتے تھے کچھ لوگ کے بال تو ٹوٹتے ہیں نا لیکن نہیں میرے روٹ سے لمبے لمبے بال گرتے تھے تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہ میرے بال میں جب بھی کام کرتی ہوں تو اتنے زیادہ گرتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ ایک ڈی آئی وائی بتایا تھا اور آپ یقین کریں میں نے صرف ایک دفعہ یوز کیا اور ایک دفعہ یوز کرنے سے میرے بال بہت زیادہ کم گریں بہت ہی کم اب آپ اس کو ریگلرلی یوز کر رہے ہیں تو آپ فائدہ خود ہی دیکھ لیجئے گا لیکن فرسٹ ٹائم میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک بوٹل لیجئے اس کے اندر ڈالیں مسترڈ آئیل جس کو ہم لوگ سرسو کا تیل کہتے ہیں اور یہ ہر کسی کے گھر میں بہت آسانی سے آویلبل ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈالیں ٹو ڈسپرین کی ٹیبلٹس وہ بھی میش کر کے دو وائٹمن ای کے کیپسیولز ڈالیں گے لیکن میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوٹ ہے اس کے اندر بنا رہی ہوں اور آپ کو ایک ڈیمو دکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تو یہ لیا ہے میں نے مسترڈ آئیل اور یہ میں نے لیا ہے ون ڈسپرین کی ٹیبلٹ یہ رہی ڈسپرین اگر ڈسپرین اویلبل نہ ہو تو اسپرین بھی ہو سکتی ہے یہ ڈسپرین اور اسپرین دونے سسٹرز ہیں تو آپ اسپرین بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے لیا ہے ایک وائٹمن ای کا کیپسیول اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک ڈسپرین کی میش کیو ہی ٹیبلٹ ڈسپرین ہو یا اسپرین ہو اور ایک ڈال رہی ہوں وائٹمن ای کا کیپسیول اور آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے بہت اچھے سے شیک کرنا ہے اور پھر یوز کرنا ہے رات کو سوتے ہوئے لگا لیجئے اور صبح آپ اپنے سر کو واش کر لیجئے اس سے آپ کی سر کی بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور اگر بلڈ سرکولیشن اچھی ہو تو پھر ہیر گروت زیادہ ہوتی ہے اور ہیر لاؤس نہیں ہوتا ہے بالنس کو بھی ختم کرتی ہے بلکہ اور بالوں کو اگاتی بھی ہے آپ کے بال فریش رہتے ہیں بہت سلکی ہو جاتے ہیں اور ہیلڈی ہوتے ہیں سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو چلے فرینز اب باری ہے میرے شاؤٹ آؤٹ کی تو جن کو میں شاؤٹ آؤٹ دینے والی ہوں ان کے چینل کا نام ہے رشینیا فلیکس جی ہاں رشینیا فلیکس جنہوں نے مجھے آئیڈیا دیا کہ میم آپ ہیر پیکٹ پر ویڈیو کیوں نہیں بناتی ہیں آج کل بہت نیجے ٹاپک ہے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کے اندر بہت سارے ہیر پیکٹ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا اچھا سا آئیڈیا مجھے دیکھ کے شاؤٹ آؤٹ لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ڈی آئی وائی کی جانب اور یہ ڈی آئی وائی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے ہیر کے لیے اور آپ کے سکالپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا کیونکہ یہ ہیر کروڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اس کے اندر ایک یوک ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکالپ کو سٹرنٹن کرتی ہے آپ کے بالوں کو سٹرنٹن کرتی ہے اور مہسچرائز رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو شائنی رکھتی ہے اور آپ کے گری ہیرز کو کم کرتی ہے تو چلتے ہیں اپنے ڈی آئی وائی کی جانب اور یہ ڈی آئی وائی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے ہیر کے لیے اور آپ کے سکالپ کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگا کیونکہ یہ ہیر کروڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اس کے اندر ایک یوک ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکالپ کو سٹرنٹن کرتی ہے آپ کے بالوں کو سٹرنٹن کرتی ہے اور مہسچرائز رکھتی ہے اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو شائنی رکھتی ہے اور آپ کے گری ہیرز کو کم کرتی ہے یہ گائز میں اس کے اندر ڈالنے والی ہوں وان ٹیبل سپون ہنی یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر وان ٹیبل سپون ہنی اور ڈالوں گی اس کے اندر ون وائٹیمن ای کا کیپسیول اور اب ہم لوگ اس کو اچھے سی مکس کریں گے اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ ضرور یوز کیجئے یہ آپ کے ہر کے لیے بہت زیادہ بیسٹ رمیٹی ہے سو گائز دیر ای ای وائی فور یو کہ آپ نے یہ ون ٹیبل سپون نجیلا سیز لینے جس کو ہم لوگ کلونجی کے بیچ کہتے ہیں اور ون ٹیبل سپون فینیو گریک سیز لینے جس کو ہم لوگ میتھی دانہ کہتے ہیں ان دونوں کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر اچھے سے وائل کرنا ہے کہ یہ ہاف گلاس سے بھی کم رہ جائے پھر اس کو سٹین کر کے کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال لیں اور جب آپ بال دھوئیں گے تو اس کے بعد آپ نے روٹس کے اندر اس پانی کو سپری کرنا ہے اس سے بال آپ کے بہت زیادہ ہیلڈی رہیں گے سکالپ آپ کی موسٹرائز رہے گی اور شائنی ہیر ہوں گے انسٹریٹ ہوں گے آپ کا جو ڈینڈرف کا ایشو ہے وہ جل سے جل سولف ہو جائے گا بہت سے لوگوں کو ہیر بارنس کا ایشو ہوتا ہے کہ ان کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور ری گروتھ نہیں ہو رہی ہے یا شروع سے ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس سے آپ کا بالنس کا جو ایشو ہے وہ بھی سولف ہو جائے گا اور ری گروتھ آف ہیر آپ کی ہوگی اور میرا لازٹ ڈی آئی وائ ہے کہ آپ نے لینے ایک انین اس کو چاپ کر کے گرائنڈر میں ڈالنا ہے تھوڑا پانی ڈالنا ہے اس کو گرائنڈ کر کے اور پانی کو سٹین آؤٹ کر کے نکال لینا ہے اور دوسری طرف آپ نے لینے نیم کے پتے اس کو پانی مچھے سے بوائل کرنا ہے اور اس پانی کو بھی سٹین آؤٹ کر کے نکالنا ہے اور آپ نے ان دونوں جوسز کو آپس میں ایکول کونٹیٹی میں ملا کے اپنے سر پہ لگانا ہے اس سے آپ کے سر میں جو اچنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دوسری جن کے سر میں جویں ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ڈی آئی وائز پسند آیا ہوں گے تو تل دن اللہ حافظ